لہور میں گیس بہران برقرار سوئی نظر نے وفاق کے منصوبے کو بہران کا ذمہ دار دے دیا کہا کہ اے پی جی سیلنڈر منصوبے کے باعث لوڈ مینجمنٹ پر توجہ نہیں دی جا رہی لہور ریجن کو پینٹیس میلین کیوبک فیٹ شورٹ فال کا سامنا ہے دون کے باعث بجلی کے بریکڈاؤن کے خدشات نٹی ڈی سی نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیئے نیشنل ٹرانسیشن کمپنی نے برکی لائنوں کی صفائی شروع کر دی خراب ڈسک انسولیٹر کو بھی تبدیل کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب رہی آٹھ تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سب انسپیکٹر راشد محمود انچارج انویسٹیگیشن شہادرہ ٹاؤن سب انسپیکٹر ریزوان لوئر مال سب انسپیکٹر اسغر علی تھانہ شماری چھاؤنی مقرر تاہی زین کا انچارج انویسٹیگیشن نمہ کو تبادلہ کر دیا گیا سب انسپیکٹر جعوید اگبار فرقان محمود محمد اشرف محسن شہزادرہ کو نئی ذمہ داریاں تفریز کر دی گئے تحریک انصاف حکوم ان کے اپنے لوگی لانگ مارچ کا خونی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی یوٹیوبرز کی وف سے ملاقات کہا عمران خان نے کاروباری شخصیت کے ذریعے مذاکرات کا پیغام پہنچایا ان کا مقصد مضموم مقاصد کا حصول ہے عمران خان خون کے بدلے کرسی چاہتا ہے پہلا لانگ مارچ ہے جس میں خالی گاریاں شامل ہیں پر فاقی وزیر شازیہ مری کا تقریب سے خطاب کہا چیئرمن تحریک انصاف ملکی ترقی کے دشمن ہیں منارے پاکستان میں پاکستان زندہ بات یوٹھ لیڈرشپ کنونشن امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کا ستہ بولے ملک میں ما یوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ملک کی ترقی اور اس احقام کے لیے نوجوان کے دار ادا کریں وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف سنتکار انور پرویز کی ملاقات سرمایہ کاری کے فروغ سنے دیگر امور پر تباہ دے خیال کیا گیا تارک محمود حسن جوسف ایڈوکیٹ بھی پرویز الہی سے ملے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اید کروڑ کا چیک دیا لیگے رہنوما سیفر ملوک خوکر کی جوہر ٹاؤن میں کارکنان سے میٹنگ سائرہ بانو ملک جعوید نواب آبید نے شرکت کی آبید قادری ڈاکٹر شفکت سلامت سہوترا سادشاہ میابو بکر سمیت دیگر بھی موجود تھے لیگے رہنوما نے کہا کہ لہور نون بی کا کلا ہے لہوریوں نے لانگ مارچ مسترک کر دیا ڈیفنس میں سابق چیف سیکریپی خریزر حیات باندل کے والد کی رسمے کل چودری غلام تادر کے حسال سواب کے لیے فاتح خانی چیف جرسس ریٹائر انوار الحق ناصر محمود خوصہ نجیب اللہ نوی چیما نے شرکت کی حضرت بابا شاہ جمال کے تین سو پچاندنے دیس سالانہ عرص کی تقریبات جاری عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت ڈھولچیوں کا ڈھول بجھا کر عقیدت کا اظہار پولس کی جانت سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات منحاج یونیورسٹی کے زیر احتمام ورلڈ ریلیجن کانفرنس کی ختامی تقریب ملکی اور غیر ملکی سکالرز نے تحقیقی مقالے پیش کیے حسین مہیدین پروفیسر اصغر زیدی علامہ راہب نعیمی علامہ جواد مکوی سمیت بیگر نے شرکت کی پاکستان اکیرمی آف فیملی پیزشنز کی چار روزہ کانفرنس اختتام پذیر گورنے پنجاب علیگو رحمان ڈاکٹر تاہی محمود نے شرکت کی پروفیسر خالد مسود گاندر ڈاکٹر سعید احمد سمیت بیگر کا بھی کتاب سینر صحافی سحیل بڑائش کی جانت سے سماجی شخصیت شاہد قادر کے عزاز متقریب سی اوہ الخیر گروپ شیخ سعید نجو مزاری زیاؤ الحق مکشبندی نے شرکت کی شاہد قادر نے کہا کہ سحیل بڑائش کے تجزیوں اور تبصروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے خوارزمی سائنس سوسائٹی کے زیرے احتمام لہور سائنس میلا ڈیویشنل پبلک سکول اینڈ کالیج مورڈل ٹاؤن نے احتمام کیا اسادزہ والدین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت سائنس میلے میں طلبہ کی جانت سے دو سو سٹالز لگائے گئے سابق سی سی پیو لہور بلاد سیزی کمیانہ کی سالگیرہ پولیس افسران اور دوست احباب کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار اور سردی شروع ہوتے ہی فود پوائنٹ پر شہریوں کا رشت خوابے کے شاکین افراد میں پشاوری چھپلی کباب دنبا گڑاہی شاپ کا رکھیا لہوری کہتے ہیں کہ موس میں سرما میں خوابوں کا اپنا ہی مزا ہے لہور میں گیس بہران برقرار سوئی نظرن نے وفاق کے منصوبے کو بہران کا ذمہ دار دے دیا کہا کہ اے پی جی سیلنڈر منصوبے کے باعث لوڈ مینجمنٹ پر توجہ نہیں دی جا رہی لہور ریجن کو پینٹیس میلین کیوبک فیٹ شورٹ فال کا سامنا ہے دون کے باعث بجلی کے بریکڈاؤن کے خدشات نٹی ڈی سی نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیئے نیشنل ٹرانسنیشن کمپنی نے برکی لائنوں کی صفائی شروع کر دی خراب ڈسک انسولیٹر کو بھی تبدیل کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں گھنٹو بجلی غائب رہی آٹھ تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سب انسپیکٹر راشد محمود انچارج انویسٹیگیشن شہادرہ ٹاؤن سب انسپیکٹر ریزوان لوئر مال سب انسپیکٹر اسغر علی تھانہ شمالی چھاؤنی مقرر تاہیز زین کا انچارج انویسٹیگیشن نمہ کو تبادہ کر دیا گیا سب انسپیکٹر جعوید اگباد فرکان محمود محمد اشرف محسن شہزاد کو نئی ذمہ داریاں تفریز کر دی گئے خیر کے انصاف حکوم ان کے اپنے لوگ ہی لانگ مارچ کا خونی کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی یوٹیوبرز کی وفظ ملاقات کہا عمران خان کاروباری شخصیت کے ذریعے مذاکرات کا پیغام پہنچ آیا ان کا مقصد مضموم مقاصد کا حصول ہے مناران خان خون کے بدلے کرسی چاہتا ہے پہلا لانگ مارچ ہے جس میں خالی گاریاں شامل ہیں پھر پاکی وزیر شاہدیا مری کا تقریب سے خطاب کہا چیئرمن تحریک انصاف ملکی ترقی کے دشمن ہیں منارے پاکستان میں پاکستان زندہ بات یوٹ لیڈرشپ کنونشن امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کا فیتہ بولے ملک میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ملک کی ترقی اور اس احکام کے لیے نوجوان کے دار ادا کریں وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف سنتکار انور پرویز کی ملاقات سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال کیا گیا تارک محمود حسن جوسف ایڈوکیٹ بھی پرویز الہی سے ملے سلاف متاثرین کی بہالی کے لیے ایک کروڑ کا چھیک لیا لیگے رہنوما سیفر ملوک خوکر کی جوہر ٹاؤن میں کارکنان سے میٹنگ سائرہ بانو ملک جاوید نواب آبید نے شرکت کی آبید قادری ڈاکٹر شرفکت سلامت سہوترا ساتھ شاہ میابو بکر سمیت دیگر بھی موجود تھے لیگے رہنوما نے کہا کہ لہور نون ڈی کا کلا ہے لہوریوں نے لانگ مارچ مسترد کر دیا موسیقی